اسمان اسمان میرے بہدر جوان میرے بیٹے تمہارے زخموں کو فوراں داغنا ہوگا لیکن ہم آگ نہیں جلا سکتے سوفی ہمارے پیچھے ہمیں فوراں قبیلے واپس پہنچنا ہوگا گوک توک یہ دراصل نمباہی کی وجہ سے پریشان ہے اس سے اپنی غلطی کا احساس کھائے جا رہا ہے تم کیا کر رہے ہو اسمان تمہیں آرام کرنا چاہیے آرام کرو تم او میرے اسمان اسمان بھائی مجھ سے یہ کیا ہو گیا ہے وہ جس نے تم سے ہی تمہارے بھائی کو مروا دیا میں نے مار دیا اس کو لیکن نہ تو ظلم ختم ہوا اور نہ ہی ظالم اب ہم ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے ہر حال میں چکننے رہیں گے ہمیشہ میرے ساتھ پسیوں ہی پیروں پہ کھڑے رہنا تاکہ ہم ظالم کا اور ظلم کا خاتمہ کر سک اسمان 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 ہمت کرو تمہیں ہمت کرنی ہوگی ہم کبھی لجائیں گے وران شاواز میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں بیٹی بس تم آواز دو میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا تمہاری روحوں میں لگی آگ بچ جائے گی تمہارے دل کا طوفان دھم جائے گا انشاءاللہ تم شفا پا کر قبیلے واپس ہوگی ٹھیک ہو جائے گا پریشان نہ ہوں گزر جائے گا یہ وقت بھی میری جان گزر جائے گا اور تم جلد ٹھیک ہو کر اپنے قبیلے واپس آ جاؤ گی پھر ہم جلد ایک ساتھ اچھے دن گزاریں گے آئی گرل میری پیاری بیٹی پریشان نہ ہو تم سے میں نے جو کچھ بھی کہا تھا میری باتوں کو ہر قسمت بھولنا تمہارے بابا کے علاوہ تمہاری ایک ماں بھی ہے تم میری بیٹی ہو آئیکل میرے دل میں میری دعاوں میں ہو تم اللہ کے حوالے کرتی ہو تمہیں زیادہ وقت میں ہی لگے گا میری بچے زیادہ وقت میں ہی لگے گا تم سے ملنے آؤں گا وہاں میں قبیلے سے تمہارے لئے خوش خبری لاؤں گا زیادہ وقت میں ہی لگے گا میری آئیکل یہ ہمارا آخری بچھڑنا ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد تمہارے بابا کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں شباش خیریت سچاؤ میری بیٹی اسے اچھی طرح سے باندھو اسے اچھی طرح سے باندھو اسے اچھی طرح سے باندھو چھلو آپ چھاپنا شروع کریں کیا سلجان فاطمی اللہ آپ کو اپنی حسط و امام میں رکھیں اللہ حافظ 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 آئگل یہ کہاں جا رہی ہے کام جاری رکھو میں ابھی آتی ہوں ٹھیک ہے دندار صاحب میں نے آئگل کو دیکھا خیریت تو ہے کہاں گئی ہے وہ علاج کے لیے بھیجے اب پریشان نہ ہو سلجان خاتون یہ کیا کہہ رہے ہیں میری بچاری بچی کا علاج کہاں ہے کستامونوں میں میرے بھائی یابلک حسن کی قبیلے کے قریب سیدھان میں آئگل ایک شفا خیمے میں طبیبوں کی نگرانی میں رہے گی اور وہاں اس کی دیکھ بھال اچھی ہوگی اور بہت جلد شفا پائے گی انشاءاللہ غزل خاتون تم جب سے آئی ہو تم نے یاولک حسن یاولک حسن کی رٹ لگائی بھی ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سلجان خاتون اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا کیا پورے قبیلے کی زندگیاں اس کی مقروض نہیں ہیں یاد رکھیں دندار صاحب ہماری زندگیاں اللہ کی اور یہ سرزمین سلمان شاہ کی مقروض ہیں یہاں علاج کی جگہ نہیں تھی کیا کیا یہاں سے سارے طبیب چلے گئے ہیں کہ آپ نے اسے کستامنوں بھیج دیا علاج کے لیے ہم سب ہیں نا اس کے لیے یہاں پر آپ اس کی ماں جیسی ہیں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں سلجان خاتون لیکن اس کا یہاں سے جانا اس کے لیے بہتر ہے کیا اتنے سارے مسائل کے درمیان آپ خود ہی بتائیں وہ ٹھیک ہو سکتی تھی پہلے ہی میرا دل بہت اداس ہے مزید مشکلات مت پڑھیں ہاں تمہاری غفلت کی وجہ سے پہلے میں نے اپنے بہادر بیٹے باتر کو گاؤ آیا میری بات غور سے سنو دندار اگر آئے گل کو ذرا بھی کوئی تکلیف پہنچی تو دیکھنا پھر میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی موسیقی آسمن صاحب کو موسیقی 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 اسمان 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 اس ہمیں فوری طور پر زخمداغن ہوں گے سلجان خاتون کہا ہے سلجان خاتون سلجان خاتون کبلاو جلدی سے سلجان خاتون کہا ہے کہاں آئے سلجان خاتون کیا ہوا میرا اسمان کو میرا بھتیجہ اوسمان یہ کیا ہو گیا؟ یہی اللہ رحم کرنا ہے کیا ہوا؟ اسمان صاحب کے سامنگنیوا دیکھنے کو خدا حارت گھر مرسوا اسمان کو کوئی کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہوسکتا خدا ان کی حفاظت کریں بران سبھل کے ان کا سایا ہمبر ہمیشہ رہیں اسمان یہ سیپ بوران اندر لے کر آؤ جلدی کرو بوران جلدی کرو اسمان کو کوئی کیا ہوا ہے جلدی کرو جلدی کرو کہا ہوا ہے جلدی کرو میرا بھائی اثمان چلا جلدی کرو چلا میرے اثمان میرے بھائی میرے بھائی گوندوس رک جاؤ گوندوس رک جاؤ میرے بیٹے رک جاؤ صبر کرو گوندوس ہمت سے کام لو سلطان خاتون کو اپنا کام کر لے دو مجھے سچ سچ بتائیں بامسی صاحب سچ بتائیں مجھے کس نے کیا اس کے ساتھ ایسا صوفیہ صوفیہ بیٹا صوفیہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہاں وقت پر پہنچ گئے لیکن وہ زخمی حالت میں تھا اس کا زخم گہرا لگتا ہے بامسی بھائی آہاں اس کا زخم گہرا ہے دوندر صاحب لیکن سلطان خاتون اور بالا بیٹی اپنی پوری کوشش کریں گی ہمیں ان کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈھالی چاہیے سبار کرو سبار کرو میرے اللہ میرا دوسرا بازو بھی کٹ جائے بس تو ہمیں ہمارا عثمان واپس لوٹا دے ہم سے ہمارے عثمان کو مچھی نہ کیا رہا کرم کر ہمارے عثمان کو لوٹا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میرے عثمان بس زخم بہت گہرا ہے اگر ہمارے داخنے سے بھی یہ زخم ٹھیک نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے عثمان کے بخیر کیسے رہیں گے صرف موت ہے جس کا کوئی لاش نہیں عثمان زندہ رہے گا اور سانس لے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا جلدی ٹھیک ہو جائے گا دیکھ لینا تم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میری بہتر جوان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی یا شافی بس میری عثمان تمہا بھی کھڑے ہوگے بس یا شافی یا اللہ یا شافی لانت ہو سپاہیوں کو بھیجو پتہ کریں کہ عثمان جنگل میں ہی ہے یا قبیلے پہنچ گیا ہے اگر زندہ ہے تو قلعے پہ حملہ کرے گا جو آپ کا حکم شہزادی اپنے سخت ارین سپاہیوں کو بلاؤ فورا الیکسس یہاں ہو تم ہماری نجات کی آخری امید کی طرف جاؤ گے آیا نیکولا کی طرف سوفیہ کو ترکوں کے خلاف مدد کی ضرورت ہے کہنا جیسے آپ کہے شہزادی آیا نیکولا وہ کبھی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا شہزادی یہ آپ جانتی ہیں ہر صورت میں کرے گا اس قلعے پہ کبضہ ہوا تو عیسائی اتحاد بھی ختم ہو جائے گا دیکھنا آیا نیکولا ضرور آئے گا موسیقی 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 وہ ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے حضور دیکھو گندوز بھائی کو کتنا سرما لگا ہے ہاں زائے سی بات ہے بھائی ہے ان کا اوچھو گندوز میرے بھتیج ہے گندوز سبھالو خود کو گندوز صاحب گندوز میرے بھائی کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے نہیں میرا بھائی بہت بہت دور ہے میرے بیٹے بھالو بیٹی ابھی عثمان کے پاس ہے اللہ سے نہ امید نہ ہو اللہ کو مایوسی بلکل پسند نہیں میں اس کی افاظت نہیں کر سکا مامسی صاحب بابا سے کیا کہوں گا میں آپ تو آپ تو جانتے ہیں نا میں نے کہتا ہی نہیں کی لیکن جب بابا عثمان کا پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا ان سے میرا کام ہو گیا بیٹا عثمان ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا عثمان تم فکر نہ کرو بالکل فکر نہ کرو بچ سکون ہو جاؤ اور حمد سے کام لو بیٹا تم سردار ہو اس قبیلے کے اگر تم ہمت دہار گئے تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا تم مصبوط ہوگی تو وہ بھی مصبوط ہوگی تو میں مصبوط رہنا ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا یا اللہ عثمان صاحب کو جلد سے احفیاد کریں موسیقی حساب کے دن کیا جواب دوں گا میں کیا جواب دوں گا میں اپنی خواہشیات کی وجہ سے اس کے چچا اور اس کے بابا کے طور پر اس کی حفاظت نہ کر سکا میں نے ہمیشہ اس کو رکھنے کی کوشش کی میں نے ہر صورتحال میں اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی کیسے جواب دوں گا میں ایسا سوچ کر اپنے آپ پر ظلم نہ کریں مت کریں ایسا مانا کہ ماضی میں آپ سے کچھ غلطیاں ہوئیں لیکن آپ نے ان غلطیوں سے سیکھا اچھی بات اپنی کیے پر ندامت ہے آپ کی دیکھیں آپ کتنے عرصے سے عثمان کے شانہ بشانہ اس کے کندے سے کندہ ملا کر لڑتے رہے اب اگر عثمان اٹھ کھڑا ہو اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سن لے تو اسے کتنا دکھ ہوگا کیا وہ اداس نہیں ہوگا ناراض نہیں ہوگا اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب پوچھے گا حساب مانگے گا آپ سے اگر اسے کچھ ہو گیا تو اور وہ شیر جیسا جوان گزر گیا تو تو پھر میں کیا جواب دوں گا غزر میں اس پشتاوے کے ساتھ کیسے جی ہوں گا اپنے آپ کو سنبھال یہ دنڈار صاحب کیا عثمان جیسا بہادر بھلا اس طرح مر سکتا ہے بلکل نہیں دعا ہم کریں گے اور شفا اللہ دے گا پریشان مت ہو اللہ کے حکم سے عثمان ہر مرتبہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس بار بھی ایسا ہی ہوگا آپ اس کے بابا کی طرح ہیں اور وہ آپ کے بیٹے کی طرح ہیں حوصلہ رکھیں تاکہ جب وہ اپنی آنکھیں کھولے تو آپ کو دیکھ کر اس کی حمد بڑھے اسے آپ کی ضرورت ہے ہم دیکھیں گے کہ آپ دونوں پھر سے جنگ لڑیں گے چچا بھتیجے جام شہادت کا جام نوش کرنے کے لئے آ کے بڑھیں گے ایک مرتبہ پھر آپ دونوں دشمن پر غالب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ خاتو جب میرا عثمان اپنی آنکھیں کھولے گا اور مجھ سے کہے گا کہ چلیں چچا جائیں ہم جنگ کے لئے جا رہے ہیں میں اس کے آگے آگے چلوں گا اس کی ڈھال بند کر اس کے ساتھ رہوں گا جد تک میری سانس بھاگی ہے موسیقی موسیقی خطوک 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 میرے لئے آپ کی واحد میراس اسمان بھائی کے ساتھ وفاداری تھی میں یہاں اسمان بھائی کا وفادار سپاہی بن کر آیا ہوں بھائی جان میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد سے ہم دو جسم اور ایک جان ہو کر جیئیں گے کسی بھی کافر کے خلاف اٹھنے والی ہر تلوار کے وار میں آپ میرے ساتھ ہوں گے بھائی جان آپ میرے ساتھ ہوں گے میرے گناہوں کو بس صرف شہادت ہی صاف کر سکتی ہے زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا بھائی جان میں آپ سے چل دی ملوں گا میرے پیارے بھائی جان موسیقی 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 میرے اسمان میرے بہادر میں یہ ہوں آپ کے پاس ہوں میں اب حمد رکھیں اسمان ٹھیک ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ ہاں بولے اسمان 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 میری طرف دیکھیں آنکھیں کھولیں اسمان ہوش میں آئیں اپنی آنکھیں کھولیں دیکھیں میری طرف آپ سن کیوں نہیں رہے میری بات آنکھیں کھولیں اسمان اسمان دیکھیں میری طرف اسمان آنکھیں کھولیں اسمان ہوش میں آئیں کندوس صاحب مدد کریں اسمان میری طرف دیکھیں آنکھیں کھولیں اپنی اسمان اسمان ہوش میں آئیں آنکھیں کھولیں اسمان 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 صاحب اسمان صاحب اسمان صاحب اسمان صاحب بتا مجھے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے حضور میٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ تم کیا کہہ رہے ہو حضور اسمان 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 میرے بھتیجے اسمان میرے بھتیجے یہ سب میری بجا سے ہوا ہے یہ سب میری بجا سے ہوا ہے اگر میں اپنے بھتیجے کے پیچھے پہاڑ کی طرح گھڑا ہو جاتا تو ایسا نہیں ہوتا دندار صاحب اپنے آپ کو سنبھالیں دندار صاحب ایسا نہ کریں یہ سب میری بجا سے ہوا ہے کہ میں اس کا ساتھ نہیں دے سکا خود کو سمجھالیں یہ سب میری بجا سے ہوا ہے آہ اسمان یہ سب میری بجا سے ہوا ہے آہ اسمان میرے بھتیجے اسمان ایسا کیسے اچھارک ہوا ہے اسمان سب میری بجا سے ہوا ہے بیٹا جو میں نے سنا کیا وہ سچی بیٹا گندو صاحب لوگ آپ سے اس خبر کی وضاحت چاہتے ہیں موسیقی میرا بھائی اسمان ہم سب کی طرح بشر تھا اور ہر بشر فانی نے ایک دن اس دنیا سے ہجرت کرنی ہوتی ہے باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اللہ ہو اکدار انسان فانی ہے اس نے ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے ہر کسی کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے آہ اسمان میرے بھتیجے جو ہمیشہ رہے گا وہ صرف اللہ ہے اے قائی کے بہادر لوگو سن لو اسمان ہو گندوز ہو عبد الرحمان غازی ہو بوران یا عیاز ہو موسیقی یا بامسی صاحب ہو سب کے سب آرزی موسیقی 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 موسیقی